اور یوروشلم مگر اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور اقوام متحدہ کی جو قرار دادیں ان کے مطابق یوروشلم آج بھی اسرائیل کا حصہ نہیں ہے اسرائیل اس کے اوپر زبردستی اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے جی سبیہ اور اسرائیل اور پلسطین کے درمیان جو بھی جنگ بندی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے اور اس کی ایک جڑ بھی جو ہے وہ یہی شہر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اس شہر کی کیا پسے مندر ہے اس کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس ریپورٹ میں چین نے سلامتی کونسل میں فلسطین پر امریکہ کے دوہرے مایات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا افسوس ہے امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا علامیہ رکھوا دیا سلامتی کونسل سے فوری جنگ بندی سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں چین نے سلامتی کونسل میں فلسطین پر امریکہ کے دوہرے مایات پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا امریکہ نے سلامتی کونسل میں فلسطین کے لیے ایک آواز کی راہ میں رکاوٹ ڈالی واشنگٹن سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں چینی وسیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افسوس ہے امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا علامیہ رکھوا دیا سلامتی کونسل سے فوری جنگ بندی اور سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں چین دو ریاستی ہلکی حمایت کا آدھا کرتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کا خیر مکتم کریں گے چند دن پہلے غزوہ پر اسرائیلی جاریت سے متعلق سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اقوام متعدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو کوتریس نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ خون ڈیزی دہشت کر دی اور تباہی کو روکا جائے فرقین دوریہ ستی حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں اقوام متعدہ نے سالسی کی کوششیں تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ انہی کوششوں میں محصر طور پر شریک ہے جو غزوہ میں انسانی زندگی کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے اروج فاطمہ میٹرو ٹائم نیوز بیکلچی ریپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر فلسطین کے اندر اسرائیل کی جانب سے یہ جو بمباری جاری ہے اور اس کے باوجود بھی امریکہ جو ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیئے تھا